بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ملدان میں پی ٹی آئی اور نولی کے کارکنتے آپس میں گڑ پڑے وہ گتم گتھا نہیں ہوئے بلکہ ایک دوسرے پہ انہوں نے حملے کیے ہیں گملوں سے چون کے ہاتھ پہ ہے اس پہ حملے کیے ہیں یہ ایک ایسی صورتیال ہے جو آنے والے دنوں میں اور مشکلات پیدا کرتی جائے گی خدشہ یہی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ ملک کہیں ڈیفارٹ کی طرف کیا انعارکی کی طرف جا رہا ہے تو ڈیفارٹ تو نہیں انعارکی پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے کیونکہ جس طرح کی کل کی وہاں کی صورتیال تھی آنے والے دنوں میں اگر آپ الیکشن کو اور ڈلے کراتے جائیں گے اور آج جب بھی الیکشن کروائیں گے تو اس طرح کی صورتیال آپ کو بہت سی جگہ میں دیکھنے کو ملے گی پھر آپ نے تمام پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کو ان پر اپنے پرچے کاٹ دیئے نگران اکومر نے آمرڈیوگور کو گرفتار دیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نونلی کے کسی ورکرز کو برچہ نہیں کٹھا نہیں گرفتار کی آپ نے پی ٹی آئی کے بندوں کو پرچے کیے تو یہ ایک ایسی صورتیال ہے جو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا کرے گی اب الیکشن پر امن اس طرح سے ممکن نہیں لگ رہا کہ جس طرح اس طرح کی صورتیال مطانع میں ہے یہ اس طرح کی صورتیال کو بہت سے مختلف چکہ میں نظر آتی آپ کو نظر آئے گی اسی طرح کل لاہور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی کے فورٹی تھری ممبرز کے سریفے موطل کر دی ہیں اب فورٹی تھری جو ممبرز ہیں وہ نیشنل سبلی کے ممبرز ہیں وہ واپس جائے گے ان کا نوٹیفکیشن جو ہے الیکشن مشن کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑے گا جو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا اب وہ واپس کرنا پڑے گا نوٹیفکیشن کرنا پڑے گا تو جو حکومت کی ایک خواہش تھی وہ ان کی ختم ہو گئی ہے کہ راجہ ریاض وہ چاہ رہے تھے راجہ ریاض صاحب کو کہ وہ ہی راجہ ریاض صاحب ہی اپوزیشن لیڈر ہیں اور پھر حکومت ان کے ساتھ ملکے اپنی مرسی کا نگرانگزی رضم لیا سکی جو شباشری کے انتماع کے رہے ایک دو نام ہیں جن کو چاہ رہے تھے وہ اب اس طرح حکومت کے لیے آسانی نہیں رہی کیونکہ اب پی ٹی آئی کے فورٹی تھری ممبرز جب بھی اسمبلی میں واپس آئیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ راجہ ریاض صاحب اپنی اپوزیشن لیڈر کی بچا سکیں گے لیکن راجہ ریاض صاحب بڑے پور عمید ہیں وہ ایک شو میں نیچی شو میں کشب باسی کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تو بڑے پور عمید ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ ممبرز آکے میری سپورٹ کرے گا اور میں ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گا کیونکہ میں پی ٹی آئی میں ہوں اور پی ٹی آئی میری جماعت ہے میری جماعتی پی ٹی آئی ہے ان سے سوال کیا اگر شباشری صاحب کو آپ اطماعات کے ووٹ کا کہا کیا آپ لوگ اطماعات کا ووٹ دیں گے ہم لوگ کیوں اطماعات کا ووٹ دیں گے میں تو پی ٹی آئی میں ہوں اور پی ٹی آئی میری جماعت ہے وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ شاید آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب بھی ان کی حمایت کریں سپورٹ کریں یہ اب راجہ ریاض صاحب کی سوچ ہے یا بخلاہ گئے ہیں یہاں شاید انہیں پناہ نہیں کہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی آپ کی سپورٹ کریں گے تو یہ راجہ ریاض صاحب ہے اس کے ساتھ کل صدر پاکستان نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ آئین کے تحت دونوں صوبوں میں الیکشن کروائیں جس طرح ان کا دوہزار سترہ کا الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت نبی دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کی یہ سب ہے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کروائیں صدر پاکستان نے خط لکھ دیا ہے آئینی ذمہ داری صدر پاکستان نے پوری کی اب آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ہیں کہ وہ نبی روز کے اندر اندر الیکشن کروائیں لیکن الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود ہوتے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن جس طرح ٹال مطول کر رہا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں اب آپ اس پر ایک چیز دیکھیں الیکشن کمیشن دو سمبلیہ حصوبوں کی تحلیر ہو چکی ہیں ان میں الیکشن نہیں کروانا چاہ رہا صرف اور صرف وہ زمنی الیکشن کروائے رہا ہے جہاں پہ قومی اسمبلی کے ممبر کے ریزائن ہوئے کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ جی امن و ایمان کی صورتیال بہتر نہیں ہے اور صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے لیکن قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن ہو سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے الیکشن کمیشن آپ سوچ رہے ہیں کہ کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے اور وہ زمنی الیکشن کے لیے انہوں نے فائنڈ کر دیا اور کل انہوں نے جو لکھا تھا جی ایچ کیو کو پراسلہ جی ایچ کیو نے اپنی فوج اور رینجر دینے سے واضح طور پر منع کر دیا ہے کہ ہم اپنی فوج اور رینجر جو بھی ہے وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے نہیں دے سکتے ایک تو ہماری مسروف ہیں جوان مردم شماری کے لیے اور دوسرا وہ سکیورٹی ڈیزن کے لیے ہم ہمارے جوان مسروف ہیں اس لیے ہم نہیں دے افقتے زمنی میں بھی اور دوسرے الیکشن میں بھی تو سکیورٹی کی صورتیال کو پولیس دیکھیں آپ کا کمام ہے آپ کے ادارے آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں اختیارات بہت محدود ہوتے جا رہے ہیں اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس کی سماعت ہے جس پہ سماعت ہوگی الیکشن کمیشن کو نوٹس جا چکے ہیں گورنر کو نوٹس جا چکے ہیں آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اپنے دونوں گورنرز کی قربانی دے گی یہ دونوں گورنرز پہ آرٹیکل پانچ یا سکس کا اطلاع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں دیکھتے جائیں جو مارچ کا مہینہ ہے یہ بڑے کھل کے ننگ دکھائے گا کیونکہ خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا چودہ فروری سے وہ سڑکوں پر ہوں گے کیونکہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا خان صاحب پھر سڑکوں پر ہوں گے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ ان لوگوں کو شاید عمید ہے کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگے جس طرح کی یہ مہنگائی کر رہے ہیں کل پورے ملک میں پٹرول کا بوران پیدا ہو گیا کئی بھی آپ کو پٹرول نہیں مل رہا تھا آپ ہمارے وزیر صاحب وزیر مملکت ہے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس بیس دن کا سٹوک ہے اور تیس دن کا ڈیزل کا سٹوک ہے خدا کا خوف کریں بیس دن کا سٹوک آپ کہہ رہے ہیں بیس دن کا سٹوک کا مطلب آپ کا کیا ہے آپ کے پورے ملک میں پمپس پر پٹرول دیئے ہی نہیں رہے کسی کو پانچ سو سے زیادہ کا پٹرول نہیں دے رہے گاڑی والے کو ہزار سے زیادہ کا پٹرول نہیں دے رہے آپ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں کہ آپ اگر آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کمپلیٹ ہو جا چکے ہیں آپ نے تمام شرائط ان کی ماننے کے لیے عمل درامت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے آپ نے منی بجڑ کا بھی کہہ دیا ہے آپ منی بجڑ بھی لا رہے ہیں صلاحات بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ساتھ مامنے خصوصی عورت بنا دیئے ہیں آپ یہ حال آپ کا حالات ہے حال ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہے اور دوسری طرف آپ معامنے خصوصی یعنی مزیرت کے معامن کی تعداد بڑھائی جا رہے ہیں ساتھ کا اپنی مزید اضافہ کر دی ہے اور مریم اورنزیب صاحبہ کل بھی کہہ رہی تھی ہم نے کب کہایا ہم الیکشن نہیں کروائیں گے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور کون کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروائے گا نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اپنی مقررہ مدد پہ ہوں گے جب بھی اس کی ڈیٹ آئے گی ہم اپنی اسمبلی کی پوری کروائیں بھائی آپ کریں جو اسمبلیاں تحلیب ہوئی ہیں آئین کے تعداد ان پہ تو الیکشن کروائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ بری طرح پس چکی ہے لندن سے بھی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ بری طرح پس چکے انہیں سمجھ نون لیگ کے پاس بلکل نہیں ہے کہ اب کرنا کیا اب مریم نواز کو لانچ کیا گیا اب مریم نواز زبارہ آئی لیکن مریم نواز اس طرح سے اپنا پارٹی میں جگہ بنانے میں قابیاب نہیں ہو سکی کل بھی نون لیگ کے سینٹر ہیں جو انہوں نے پارٹی سے اپنی رائے چدہ کر لیں میں آپ کو پہلے بھی یہ خبر دے چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ کے تقریباً پانچ امینے جو تو ہمیں آرین ازرائے کے مطابق پکے ہیں جو کسی بھی وقت نون لیگ کو چھوڑ سکتے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ ان کے معاملہ تہہ ہو چکے ہیں وہ طریقہ انصاف والے جب بھی کہیں گے وہ اڈنچو ہو جائیں گے تو نون لیگ کے اندر جو غموش ایک بقاوت ہے وہ سر اٹھا چکی ہے اب اسے سوال لنے کے لیے اب دیکھتے ہیں شباہ شریف یا مریم نواز نے جو سر جوڑے تھے وہ اس پہ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ اب تو سروے کا بھی اعلان کر چکے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے سروے بھی کرانے کا اعلان ہے کہ اس سے پہلے ہلکے میں سروے ہوں گے یہ اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ کس طرح کے سروے ہوتے ہیں کون سی کمپنیاں کو ہائر کیا جاتا ہے جو سروے کرواتے ہیں یا اپنی مرضی کے منپسند سروے کرا کے جن کو ٹکٹ دیا جائے یہ صرف ان کے لیے سروے ہیں جو نون لی میں شامل ہوئے تھے جو میں طریقے میں صاحب کو چھوڑا تھا اور بعد میں نون لی کے ساتھ کیامل ہو رہے تھے اور بعد میں پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیں گے جن میں بہت سے لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ بنے ہیں بڑے نام تھے چانگیر ترین تھے علیم خان صاحب تھے علیم خان صاحب نے تو سیاست سے کرا رکشی کر لی ایک لاہور کے نظیر چہان بھی تھے جی بڑا نام تھا نظیر چہان کا نظیر چہان کو ایک عام سے بندے نے گچر میں شبیر گچر نے انہیں الیکشن سے ایسا ہرایا کہ نظیر چہان اب وہاں سے الیکشن جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے صرف وہاں انتقامی کاروائی ہیں کی جا سکتی ہے نظیر چہان کے نگران سیٹ اپ سے مل کے شبیر گچر پہ پرچے کٹوائے جا سکتے ہیں یا شبیر گچر پہ ان کو پرچوں میں نامزد کی جا سکتا ہے اور پھر ان کو دستریہ کی جا سکتی ہے خان صاحب نے جیل برو تحریک کا جو کہا ہے وہ اولنٹ آئے گے جو زیمنی الیکشن میں ہماری کینیڈیٹ حصہ لے کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اپنی ہلکے میں اپنی کمپین میں مصروف ہوں باقی جیل برو تحریک کا آغاز خان صاحب ہی کرے گے خان صاحب پیسرہ کر چکے ہیں یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے جائیں ہوں کیا سینریو بن رہا ہے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ جیسے شروع ہوگا الیکشن کا امکان بڑھتا جائے گا الیکشن کو روکنا اب ممکن نہیں ہے نہ گورپنٹ کے پاس نہ ہی آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن تو کرانا پڑے گا اب یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کرواتے ہیں یہ کون کرواتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اپنا خیار رکھئے گا پوسر آپ نے دوست آپ کو خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت بلاف